سلام علیکم دوستو میں نام دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیمین سٹوڈیو دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے ایڈ موپ کے بارے میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ایڈ موپ کیا ہے اور ہم لوگ اس سے کس طرح ارنگ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو ایک پریکٹیکل ویڈیو ہونے والی ہے جس کے ثورت ہم جو ہے وہ ایڈ موپ کا اکاونٹ کریئٹ کریں گے اس کے جو ہے وہ ایڈ سلریٹ کریں گے یہ سب آج کی ویڈیو میں ہونے والا ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں اسی طرح کی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ لاتا رہتا ہوں اور میں چلتا ہوں اب اپنے ڈیکسٹوپ کی طرف تو دوستو ہم آج چونکے اپنے ڈیکسٹوپ کی طرف اب ہم براؤزر میں ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں ایڈ موپ اور اپن کرتے ہیں ایڈ موپ فرس ویب سائٹ ہے اس پر کلک کریں اور یہاں سے یہ ایڈ موپ کی ویب سائٹ ہے یہاں سے جا کے آپ سائن اپ کریں دوستو ایک بات یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی گوکل ایڈسنس کا ایمیل آئیڈیا ایڈسنس کا اکاؤنٹ موجود ہے تو آپ اس ایڈسنس کے اکاؤنٹ سے لاغن کریں گے یا سائن اپ ہوں گے ایڈ موپ لیکن اگر آپ بلکل نیو یوزر ہیں تو آپ سیمپل کریئیٹ این اکاؤنٹ پر کلک کریں اور اس کے بعد آپ سیمپل کریئیٹ این اکاؤنٹ سے جا کے آپ سائن اپ ہو جائیں لیکن اگر آپ کے پاس ایڈسنس کا اکاؤنٹ موجود ہے جو آپ بلکل پر یوٹیوب پر یوزر کرنے ہیں اور اس کے باوجود آپ ایک اور ایکسٹر اکاؤنٹ بنانا چاہ رہے ہیں اپنے ایڈ موپ کے نہیں ہے تو آپ یاد رکھیں ایڈسنس دو اکاؤنٹ پر بلکل کر دیتا ہے آپ ایک ہی اکاؤنٹ رکھیں تو میں یہاں سے اپنے اکاؤنٹ پر جو ہے وہ لاغن ہو جاتا ہوں ایڈسنس جس کا میرے پاس موجود ہے تو دوستو یہاں آپ بکھ رہیں گے یہ لکھا ہے ویلکم ٹو ایڈ موپ یہ میری پوری ایڈسنس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل یہاں پر شو ہو رہی ہے آپ بھی اگر کریں گے تو آپ کو بھی دیکھ جائے گا جس کس طرح شو ہو رہی ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی تو اس طرح آپ جب نیچے آتے ہیں یہاں پہ آپ جو ہے ایک سیپ ایک ایڈیونٹ پر کلک کر کے کریئی ایڈ موپ اکاؤنٹ پر کلک کریں گے تو دوستو یہاں پہ آپ کو آ رہا ہے کہ یو ہے سیکسیس فولی کریئیٹیڈ یور ایڈ موپ اکاؤنٹ یہاں پہ نیچے کچھ یہ ڈیٹیل سپور بول رہا ہے چیک لگانے کو آپ سب پہ کام کریں جو ہے نو نو کرنے باقی لاس والے پر یس کرنے اگر آپ کو گوگل کی طرف سے کوئی اپ ڈیوٹ چاہیے ہو تو وہ آپ کو بتا دے گا وہ کنٹینیو ایڈ موپ پر کلک کریں دوستو اب آپ کا ایڈ موپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو رہا ہے تو دوستو اس ٹائپ کا آپ کا ایڈ موپ کا اکاؤنٹ ہے سیمنل لائک یا ایڈسنس ہی کی طرح ہے یہاں پہ اگر آپ اپنے ریپورٹس میں جائیں تو آپ کو جو ہے وہ ریپورٹس میں جاتا ہوں تو یہاں دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے جو یہ ہے ورک کرنے لگ جائے گی تو ہمیں یہ پوری ریپورٹس کی دیتا رہے گا کہ ہمارے پاس کتنے یوزر آ رہے ہیں کتنے کلک ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کتنی اینڈنگ ہو چکی ہے ابھی کچھ نہیں ہے تو زیادہ سے بات ہے کچھ نہیں اب دوستو اب ہم چلتے ہیں ایپس پہ کیونکہ ہمیں ایپس یونٹس کریٹ کرنے ہیں تو ہم جائیں گے ایپس پہ اور یہاں پہ جا کے ہم اس پہ کلک کریں گے یہ پوچھ رہا ہے have you published your app on google play store تو نہیں ہم نے نہیں کی تو ہم نے وہ پہ کلک کریں گے یہاں یہ پوچھ رہا ہے آپ اپنی ایپ کا نام ڈالیں enter your app information تو ہماری ایپ کا جو نام ہے وہ ہے ڈیمین سٹوڈیو اور اس کے بعد جو ہے ہماری پلیٹ فارم کیا ہوگا وہ ہوگا انڈرویڈ دیفنیٹلی تو اس کے بعد جو ہے ہم ایٹ کریں گے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کونگلیٹس یور ایپ ہیز بین ہے سٹوڈیو تو ہم کریٹ کنٹینیو پہ جو ہے وہ کریٹ ایڈ یونٹ پہ جو ہے ہم کلک کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہ ہماری ایپ آئی ڈی ہے دوستو یہ تین طریقے کے ایڈ ہیں یہاں پہ بہرہ ہے انٹرسٹریل ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ریوارڈیٹ ویڈیوز ہے اور اس کے بعد یہ لاسٹ والا ہے نیٹیو اچھا بینر ایڈ میں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینر ایڈز کا آپ کے موبائل پہ جو ہے وہ ایڈ آجاتے ہیں انٹرسٹریل ایڈ پہ پوری سکرین کو پہ اوپر جو ایڈ آجاتے ہیں وہ اس ٹائپ کے ایڈ کھیلاتے ہیں جو آپ کے پوری سکرین پہ ایک دم سے ایڈ آجاتے ہیں ریوارڈیٹ ویڈیوز میں ایک دم سے آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اپلیکیشن کے دوران ویڈیو میں ایڈ آجاتا ہے ویڈیو کے ثورت اس کو ریوارڈیٹ کہتے ہیں اور نیٹیو ایڈ میں آپ کی ایپس کے اوپر نیچے چھوٹے چھوٹے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بینر ایڈز کو سیلٹ کرتے ہیں اور اس کا ہم ایڈ یونٹ کیریٹ کرتے ہیں یہاں جو ہے ہم پہلے اس کا نام دیں گے ایڈ یونٹ کا تو یہاں پہ ہم اس کا نام دے دیتے ہیں بینر اور اس کو سیف کر کے بعد اس کا ایڈ یونٹ سیلٹ کرتے ہیں یہ ایپ یونٹ آئی ڈی لکھی بھی آ رہی ہے دوستو یہاں سے اس کو کوپی کریں گے اور اس کو ایک نوٹ کے فائل میں پیسٹ کر دیں گے تو یہاں ہم نے ایک ایڈ کو پیسٹ کر دیا ہے اب ہم دوبارہ چلتے ہیں اور اپنا دوسرا ایڈ یونٹ کریئیٹ کرتے ہیں یہاں ہم جاتے ہیں انٹرسٹیشل ایڈ یونٹ پہ اور اس ایڈ یونٹ کا بھی نام دیتے ہیں دوستو ایک بات یاد رکھے گا ایپس بنانے کے دوران آپ کو ایک ہی تفہہ موقع ملتا ہے جو آپ ایڈ یونٹ جو ہیں وہ ڈالتے ہیں صحیح ہے تو اگر آپ لوگوں نے بینر ایڈ کی جگہ یہاں پہ ہم اس کی اس کی اسی طرح کوپی کریں گے اور نوٹ پیٹ کی فائل میں جا کے ہم اس کو سیف کر دیں گے اپنے انٹرسٹیشل ایڈ کو بھی میں یہ کہہ رہا تھا اگر آپ لوگوں نے بینر ایڈ کی جگہ انٹرسٹیشل ایڈ یا ریوارڈڈ ویڈیو ایڈ ڈال دیا انٹرسٹیشل ایڈ کی جگہ اگر کوڈ کو آپ نے آگے پیچھے کر دیا تو آپ کی ورک پہ وہ صحیح کام نہیں کرے گا تو اور اس کو ہم بار بار چینج نہیں کر سکتے تو ہم آگے چلتے ہیں اب ہم ریوارڈ ویڈیوز کا ایڈ جو ہے وہ سیلٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس کا نام دیں گے اور اس ایڈ کو ہم سیف کرتے ہیں تو یہ بات دیاد رکھئے گا جس ایڈ کی جس ایڈ کوڈ کو جہاں ڈالنا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے اس ایڈ کوڈ کو اس یونٹ کو وہیں ڈالیں گے یہاں سے ہم نے ایڈ یونٹ کو کوپی کر آ اور ہم اس کو ریوارڈ ویڈیوز کے ایڈ کو بھی جا کے یہاں ہم اپنے ویڈ کی فائل میں پیسٹ کریں گے ریوارڈ ریوارڈ میڈیو ایڈ اب ہم چلتے ہیں دوستو اپنے لاسٹ ایڈ یونٹ کی طرف جس کو ہمیں کریئٹ کرنا ہے نیٹیف ایڈز یہ ایڈز آپ کی ایپس کے آگے بیچھے اوپر نیچے جو ہے وہ ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ یہ سیٹنگز اس کی باتا رہا ہے تو ہم سب سے پہلے نیچے آتے ہیں اور نیچے آنے کے بعد کلک کر رہا تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کچھ سمال میڈیم اور لارج اس طرح کے ایڈ ہوں گے اور لارج ایچ پوری سکرین کو کور کرتے ہیں میڈیم کی ویڈ اور سائز اور سمال کی ویڈ اور سائز میڈیم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں سمال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے ایڈ ہوتے ہیں اب آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کا ایڈ یونٹ کا نام بتائیں کیا نام دیں گے آپ ہم نے نام دے دیا نیٹیو ایڈ اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو سیلیکٹ کریں سمال سیلٹ کریں گے یا میڈیم سیلٹ کریں گے یا لارج سیلٹ کریں گے کون سا ہم نے کہا ہے سمال سمال باب یہ بتا رہا ہے کہ آپ کون سا والا اس ایڈ جو چھاتے ہیں اپنی ایپ کے نہیں ہیں پہلا والا پہلا ٹائپ دوسرا ٹائپ یا تیسرا ٹائپ تھوڑا سا بہت ڈیفرنس ہے آپ دیکھ لیں ہم جو ہے وہ فرسٹ ون ایک کام کرتے ہیں سیلٹ کرتے ہیں ایڈس میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ سیشن ہے تو یہاں پہ ہم نے پہلے والے ایڈ کو سیلٹ کیا یہاں پہ آپ کچھ کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں کلرز بھلر اس کو لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو کسٹم ہے آپ اسی کو اسی ہی کو رکھیں جو کسٹمائز پہلے سے ہے گوگل نے اور اب ہم اس کو جو ہے وہ سیف پہ کلک کر کے اس کا ایڈ یونٹ حاصل کریں گے یہ اس کا ایڈ یونٹ آ گیا ہے اس کو ہم کپی کرتے ہیں کپی کرنے کے بعد ورٹ پہ جاتے ہیں ہم لگتے ہیں نیٹیو ایڈ اس کو پیسٹ کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہم نے فائل سیف کر لی ہے تو ہم اس کو ڈن کریں گے تو دوستو اگر آپ کے پاس وہ ایڈ یونٹ آپ کے ایڈ موب کی فائل پہ بھی ویب سائٹ پہ بھی سیف رہتے ہیں آپ یہاں سے بھی اگر آپ کا کبھی ایڈ یونٹ ورٹ کی فائل غائب ہو جائے تو آپ یہاں سے کاپی کر کے یوز کر سکتے ہیں اور جب آپ کی یہ آپ کی ایپ جو ہے وہ لائف ہو جائے گی لوگ اس پہ آنے لگیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ریپورٹس پہ جو ہے وہ دکھاتا رہے گا کہ کتنے یوزر آ رہے ہیں کیا پرفارمنس ہے ایپ آور ویو میں سب آپ کو بتاتا رہے گا یہاں پھر دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ویڈیو پسند آئے کینلی اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم